حضرت بہاولک نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے درویش گزرے سلسلہ نقشبندیہ کی امیر تھے اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیاں کی بھی آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا بڑے درویش تھے بڑے رانہ تھے دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال احمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا نا فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی بڑی بات سنی تھی بلے بلے سنی تھی جب میں پہنچا تو انہوں نے چار پائن لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں کشتی ہو رہی ہے میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے یہ کشتیاں کر رہے ہیں خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے اب آگے ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے کوئی ہوتل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالیٰ لے مجھے ملے لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا ٹوٹ چکا تھا وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام علی کیسے آئے ہو میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا کانہ کھلایا رات مجھے سلا دیا فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھرس کے ہوں جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں اچانک میری خواب میں حضرت امیر ایک اللہ تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال لیا فرماتے ہیں میں جب اٹھا تو پسینے سے شرب روٹ تھا حالت میری بڑی عجیب تھی اتنی دیر میں فجر کی آزان ہوئی نماز پڑی تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے اگر کشتی نہ نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا تو انہیں پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے تو انہیں تھوڑا پوچھ تو لینا تھا تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا کسی سے پوچھ لیتا لیکن کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے نظریں جھکا کے رکھنا جھکا کے کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے اور زبان سے محتاط جملے بولنا جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا میرے عزیز دوستو سلسلہ ای طریقت کے عزیزو میری آپ سے یہ گزارش ہے سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کرنا ہوں آپ کے آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیعی و لکیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں بلکہ مارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بادہ ملک کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کے یہ بادہ ملہ اور میں نیک ہوں یہ بڑی بیماری ہے فرماتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے تو اچھی سوچ رکھ مصبت رائے قائم کا ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کا لیکن کبھی بھی اور بلخصوص اللہ کے نیک مندوں کے بارے میں رب کریم کے علیاء کے بارے میں دین کے خدام کے بارے زندگی میں کبھی منفی نہ سوچے کبھی منفی نہ سوچے آپ کو بتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے ایک شخص نے کہا حضور تحجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا تحجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر یار کی سوچوں میں سویا کر تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر خوبہ خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے پر اس سے دل لگا نا اسے سوچتا سو تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور دو تین مشائق اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ تو مجھے ایک دوست نے بھاج میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں میں نے دیکھا نہیں مجھے کیا پتاکی جی کی پیلی تھی کی نیلی تھی مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا اور ویسے بھی ایک وال پجیاں میں نے اسی دکلی تین دا اور کدے وال پج جاؤں ہم تو ایک کنی غازی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ دیکھا ہی نہیں جاتا سوچوں میں رہیں اور مصبت سوچ رکھیں ٹھنڈی اچھی خوبصورت میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکول کی بہتا ہے